بھٹکل سمیت اتر کنڈا میں آج سے انلوک کا آغاز ضروری اشاہ کی خریداری کے اوقات میں اب مزید چھوٹ صبح آٹھ سے دو تک خریداری کے لیے بازار کا روح کر سکیں گے عوام لیکن ہفتے میں دو دن سنیچر اتوار کو رہے گا مکمل لاکٹ آن پورونا مہماری کے دوران مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کا عوام کی سہولت کے لیے ایک اور بڑا قدم اب موسمی بیماری کے مفت علاج کے لیے عارضی کلینک کا تنظیم کیا انتظام تنظیم کی زیر ملکت دکانوں کے دو مہینے کا کرایا معاف کرنے کا بھی اعلان دیگر دکانوں کے مالکان سے بھی دو مہینے کا کرایا معاف کرنے یا تخفیف کیا پیل کی مجلس اصلاح و تنظیم کی طرف سے کی جو دکانیں ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں دوہزار اکیس میں اور جون دوہزار اکیس ان دو مہنم کے کرایا کو ویو اپ کیا جائے لائف کیر کے بالمقابل مجلس اصلاح و تنظیم کی طرف سے سیات عامہ کے تعلق سے موجودہ حالات کو مجد نظر رکھتے ہوئے اوپیڈی کا قیام فری کلینک ویلٹ کلینک کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جہاں پر انشاءاللہ کل صبح یعنی چودہ جون سے صبح گیارہ بجے سے ایک بجے تک شام پانچ بجے سے سات بجے تک ہماری یہ کلینک کھلی رہے گی برتل سمیت اتر کنڑا دکشن کنڑا اور اڑپی ازلا میں موستہ دار بارش کا سلسلہ ایک بار پھر شروع سمندری لہروں میں بھی تغیانی محکم موسمیات نے چودہ سے سترہ جون تک جاری کیا اورینج الڈ ماہیگیروں کو سمندر سے دور رہنے کی صلاح اسام میں گودہ شدگردی کا ایک اور واقعہ گائے چوری کے شبے میں ایک شخص کا پیٹ پیٹ کر کیا گیا بے رحمی سے قتل پولیس نے بارہ فراد کو کیا گرفتار معاملے کی تحقیقات کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیم تشکیل لکڈان اور کرونا کی مار جھیل رہی عوام کو پوری طرح سے نچوڑ رہی ہیں سرکارے مہنگائی سے جوج رہی عوام کی پریشانی کی پرواہ کیے بغیر پیٹرول ڈیزل کے داموں میں بے تہاشا اضافے کا سلسلہ جاری آج پھر بڑے پیٹرول ڈیزل کے دام پیٹرول 39 تو ڈیزل 30 پیسے مہنگا دہلی کے اوکلا میں واقع رونگیا پناہ گزین کیمپوں میں آتش زدگی سے درجنوں جگیاں جل کر خاک سیکڑوں افراد کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں مدد کے لیے جمعیت علماء ہند نے رکھے میدان میں قدم پناہ گزینوں کے کھانے پینے سے میں جگیوں کی مرمت کا کام جاری مولناشد مدنی نے جگیوں میں آتش زدگی کی تحقیقات کا کیا مطالبہ ہندوستان میں کرونا کیسز میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری چوبیس گھنٹوں میں اب صرف ستر ہزار نئے کیسز کی تجدیق جبکہ مرنے والوں کی تعداد تحال اروج پر ایک دن میں تین ہزار نو سو سے زائد افراد کی موت یوپی میں اندھی عقیدت اور ذہنی دیوالیا پن کانو کھا واقعہ کرونا کو بھگانے کے لیے کرونا ماتا کی مورتی بنا کر پوچھنے لگے ہیں لوگ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کرونا مندر کو کیا منہ دیم مہناشد میں شیو سینہ لیڈر کے گنڈا گردی کورا کرکٹ صاف نہ کرنے کے الزام میں کنڈکٹر کو گلی میں بٹھا کر سرعام کارکنوں کے ذریعے ڈلوایا کورا کہا اپنا کام صحیح سے نہیں کرنے پر دی سزا بی جے پی کی سخت نکتہ چینی یوپی کے پرتاب گرد میں شراب مافیا کے خلاف ریپورٹنگ کے بعد ایک صحافی کی موت پولیس نے ابتدائی تفتیش کے بعد اسے سڑک حادثہ کرا دیا ایک روز قبل ہی صحافی نے شراب مافیا کے خطرے کو لے کر آلہ پولیس افسران کو کیا تھا آگا پرنگا گاندی نے یوگی حکومت پر سادہ نشانہ شراب مافیا کے بڑتے جرائم پر خاموش رہنے کا سرکار پر لگایا الزام ایک طرف رام نگری بنانے کے دعوے لیکن مندر بننے سے قبل ہی بڑے بڑے گھوٹالوں کا پردہ فاش اب اس پی رہنمہ نے ٹرسٹ پر دو کروڑ کی زمین اٹھارہ کروڑ میں خریدنے کا لگایا الزام ٹرسٹ نے الزامات کو کیا خارج اس زمین نے دس منٹ کے اندر ایسا کون سا سونا اوگل دیا کہ جی زمین کا بینامہ دو کروڑ میں ہوا دس منٹ بعد وہ زمین اٹھارہ کروڑ کی ہو گئی ساڑھے اٹھارہ کروڑ کی ہو گئی اور سترہ کروڑ روپیا آئی ٹی جی ایس کیا گیا سولہ کروڑ روپیا کا برسٹہ چار لوٹ ہوئی ہے اس لوٹ کے جمعہ دار کون ہے بیہار میں چراغ تلے اندیرہ چراغ پاسوان کی پارٹی ال جی پی میں پھوٹ چراغ پاسوان کے چچا پشوبتی پارس کے ساتھ چھ میں سے پانچ عراقین پارلیمنٹ نے بلند کیے بغاوت کے سر سپیکر اوم برلا کو خطل کر انہیں ال جی پی سے علاہدہ گروپ کے طور پر منظوری دینے کا کیا مطالبہ کروڑا کیسز میں کمی کے ساتھ دہلی میں کئی اور ریایتیں اور ڈیون ختم ہونے کے ساتھ کھولی سبھی دکانیں پچاس فیصدی صلاحیت کے ساتھ سبھی ریسٹرانٹ کھولنے کی چھوٹ ازرائیلی وزیراعظم بنجمن نتینیاہو کا بارہ سالہ دور اقتدار ختم شدد پسند نفتالی بینٹ بنے ازرائیل کے نئے وزیراعظم فلسطینیوں کے تعلق سے انتہائی سخت موقف کا حامل ہے بینٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لیے لاغن کریں